راہل گاندھی نے آرکشن کو لے کر سرکار کو گھیرا راہل گاندھی نے سنگھ اور بی جے پی کو آرکشن کا دشمن بتایا جو آر ایس ایس اور بی جے پی کی آئیڈیولوجی ہے وہ ریزرویشن کے خلاف ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح ریزرویشن کو ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن سے نکالنا چاہتے ہیں اٹیمٹس ہوتے رہتے ہیں ایس سی ایس ٹی سب پلان یہاں پہ رویداز مندر توڑا کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ایس سی ایس ٹی کمیونٹی ہے وہ کبھی آگے نہ بڑھے اور آج یہ جو کہا ہے کہ ریزرویشن ادھیکاری نہیں ہے یہ بی جے پی کی سٹریٹیجی ہے اور یہ ان کا ریزرویشن کو رد کرنے کا طریقہ ہے کہ یہ آر ایس ایس والے بی جے پی والے جتنا بھی سپنا دیکھنے ریزرویشن کو ہم کبھی نہیں مٹنے دیں گے کیونکہ ریزرویشن کانسٹیٹیوشن کا ایک بہت ڈائریکٹ بھاگ ہے یہ مین بات مین بات کانسٹیٹیوشن پر آکرمن ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہو آپ دیکھ رہے ہو کہ ہر انسٹیٹیوشن کو توڑا جا رہا ہے پارلیمنٹ میں ہمیں بولنے نہیں دیتے ہیں آپ نے کلید ایک پرسوں دیکھا جوڈیشری پہ دواب ڈالتے ہیں تو انسٹیٹیوشنل سٹرکچر کو توڑ رہے ہیں اور جو بھی مین پلرز ہیں ہمارے دیش کے ہمارے کانسٹیٹیوشن کو ان کو ایک ایک کر کے ایک کر کے توڑ رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا قدم لیا ہے انہوں نے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میں صرف کہہ رہا ہوں کہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے ڈی این اے میں ان کے ڈی این اے میں ریزیوشن جو ہے ان کو چپتا ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور میں یہاں سے کہہ رہا ہوں ہندوستان کی جنتہ کو کہہ رہا ہوں اور خاص طور سے جو گلت او بی سی ایس ٹی کے لوگ ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ریزیوشن کو ہم کبھی نہیں مٹنے دیں گے چاہے موڈی چی سپنا دیں گے مون بھگوت سپنا دیں گے ہم اس کو نہیں ہونے دیں